بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز آج ہم ثری ٹرمینل پوائنٹس پر بات کریں گے اور یہ ایسے پنکٹویشن مارکس ہیں جن کے بعد ایک سنٹینس ختم ہو جاتا ہے اور ہم نیا سنٹینس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا فرسٹ ورڈ کیپٹل رائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فل سٹاپ پر بات کرتے ہیں ہم فل سٹاپ کا یوز ڈیکلیریٹیو سنٹینس کے بات کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ڈیکلیریٹیو سنٹینس تھا نہ یہ انڈروگیٹیو تھا اور نہ یہ ایکسکلی میٹری سنٹینس تھا اس لئے ہم نے اس کے بعد فل سٹاپ کا یوز کر دیا نیکسٹ ہم آفٹر ٹائٹلز یعنی کہ جب ہم کسی کو الکا بات دے رہے ہوں تب بھی ہم فل سٹاپ کا یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مسٹر علی داکٹر علی یہاں ہم نے انہیں لقب دینے کے لئے فل سٹاپ کا یوز کیا نیکسٹ ہم انڈریکٹ قیسنس کے لئے بھی قیسن مارک کی جگہ ہم فل سٹاپ کا یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں انٹروگیٹیو مارک کی جگہ ہم فل سٹاپ کا یوز کریں گے نیکسٹ پیرینٹسیز یعنی کہ اگر بریکٹس آ جائیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بریکٹس کے اندر کب فل سٹاپ کا یوز کریں گے اور بریکٹس کے باہر ہم فل سٹاپ کا یوز کب کریں گے تو دیکھتے ہیں یہاں اگر ہم غور کریں تو یہ کوئی پورا سنٹینس نہیں تھا بریکٹ کے اندر یہ کوئی الگ سے بات تھی نہیں تو جب شروع سے لے کر انڈ تک جس میں بریکٹس بھی شامل ہوں گے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اگر یہ ایک پورا سنٹینس ہوگا تو ہم بریکٹس کے باہر فل سٹاپ کا یوز کریں گے اور اگر کوئی پورا الگ سے سنٹینس بریکٹس کے اندر ہے تو پھر ہم بریکٹس کے اندر ہی فل سٹاپ کا یوز کریں گے مثال کے طور پر یہاں سنٹینس ایک ختم ہو گیا اور آگے ہم نے نیا سنٹینس بریکٹس سے ہی سٹارٹ کیا ہے although he was ill تو یہاں ہم بریکٹس کے اندر ہی فل سٹاپ کا یوز کریں گے تو یہ انتہائی سمپل تھا کہ اگر بریکٹس کے اندر کوئی بات پوری ہو رہی ہوگی تو ہم بریکٹس کے اندر فل سٹاپ لگائیں گے اور اگر بریکٹس کے اندر کوئی پورا سنٹینس نہیں ہے تب ہم بریکٹس سے باہر فل سٹاپ کا یوز کریں گے نیچٹ اگر ابریویشنز کے لیے بھی فل سٹاپ کا یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ای ٹی سی ایٹسٹرہ بھی ہم اسے پڑھتے ہیں آئی ای اور ای جی ان کے بعد ہم فل سٹاپ کا یوز کر سکتے ہیں نیچٹ ہم دیکھیں تو ہم ایس ڈیسیمل پوائنٹ یعنی اشاریہ کے لیے بھی ہم فل سٹاپ کا یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر تو یہاں پر 5.8 یہاں پر سمٹینس کمپلیٹ نہیں ہو رہا جسٹ یہ ڈیسیمل پوائنٹ کے طور پر ہم نے فل سٹاپ کا یوز کیا نیچٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن مارکس میں ہم فل سٹاپ کا یوز کیسے کرتے ہیں یعنی کہ اگر ریپورٹنگ سپیچ بعد میں ہو اور ریپورٹڈ سپیچ یعنی کہ انیورٹڈ کاماز پہلے دیے گئے ہو تو ہم یہاں پر فل سٹاپ کی جگہ کاما کا یوز کرتے ہیں اور جب ریپورٹنگ سپیچ پہلے ہو اور ریپورٹڈ سپیچ بعد میں دیا گیا ہو یعنی کہ کوٹیشن مارکس بعد میں دیا گئے ہو تو پھر ہم کوٹیشن مارکس کے اندر ہی فل سٹاپ کا یوز کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن مارک کا ہم یوز کہاں پر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹروگیٹیو سنٹینسز میں کوٹیشن مارک کا یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر تو یہ ایک سوال تھا اس لیے ہم نے اس کے بعد کسن مارک کا یوز کیا ہے جب ہم رائٹنگ میں کسی بھی انفرمیشن کے بارے میں انسرٹن ہوں ہمیں بالکل کلیر نہ ہو تب بھی ہم بریکٹ کے اندر کسن مارک کا یوز کر سکتے ہیں فار ایک زمپل اور آگے بریکٹ کے اندر کسن مارک ہے اور نیکسٹ ہے کار it means کہ یہاں اس کی کار کے رنگ کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا کہ وہ ریڈ کلر کی کار میں آیا تھا یا کسی اور میں تو یہاں ہم نے کسن مارک بریکٹ کے اندر یوز کر دیا جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کلر کے بارے میں کوئی انسرٹن ہے اس کا زیادہ تر یوز کیا نہیں جاتا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو انڈیریکٹ کسن میں بجائے اس کے کہ ہم کسن مارک کا یوز کریں ہم فل سٹاپ کا یوز کرتے ہیں یہ ہم یہاں پر بھی بات کر چکے ہیں for example she asked me why the child was crying اب اس کے بعد ہم کسن مارک کی جگہ فل سٹاپ کا یوز کریں گے کیونکہ یہ انڈیریکٹ کسن تھا نیکسٹ کوٹیشن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کسن مارک کا کب یوز کریں گے اور کسن مارک کے باہر ہم کسن مارک کا یوز کریں گے کب مثال کے طور پر he said are you ready تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا سٹنٹس کیسن نہیں تھا کیسن جسٹ انورٹڈ کاؤ مارک کے اندر پوچھا گیا ہے تو جب کسی بھی سٹنٹس میں کیسن صرف انورٹڈ کاؤ مارک کے اندر ہوگا تو ہم کیسن مارک کوٹیشن مارک کے اندر یوز کریں گے اور اگر کوئی پورا سٹنٹس ہی کیسن ہوگا تو پھر ہم کوٹیشن مارک کے باہر کیسن مارک کا یوز کریں گے فار اگزمپل did he say are you ready تو یہاں سے لے کر انڈ تک یہ ایک پورا کیسن سٹنٹس تھا یہ ایک پورا سوالیا فکرہ تھا اس لئے ہم کوٹیشن مارک کے باہر کیسن مارک کا یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر انورٹڈ کاؤ مارک کے اندر کوئی سوال پوچھا جائے گا تب کیسن مارک انورٹڈ کاؤ مارک کے اندر آئے گا اور جب پورا سنٹینس اور جس میں کیسن مارک بھی شامل ہوں گے تو پورا سنٹینس جب ایک کیسن ہوگا تب انورٹڈ کاؤ مارک سے باہر کیسن مارک آئے گا اگر ہم پیرینٹسیز میں دیکھیں بریکٹس میں دیکھیں تو سیم یہی رول ہے اگر بریکٹس کے اندر کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو ہم کیسن مارک بریکٹس کے اندر لگائیں گے اور اگر پورا سنٹینس ہی ایک سوال ہے سنٹینس پورا ہی ایک قصن ہے پھر ہم پرنسز کے باہر قصن مارک کا یوز کریں گے فار ایکزمپل آپ نے علی کو دیکھا ہے اب بریکٹس کے اندر سوال ہے اور وہز اٹ احمد تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بریکٹس کے اندر کوئی سوال پوچھا گیا ہے اور اس سے باہر والا سنٹینس کا پارٹ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم نے بریکٹس کے اندر قصن مارک کا یوز کر دیا نیکسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ سے ہی اینڈ تک یہ ایک پورا سوالیا فکرہ تھا اس لئے ہم نے بریکٹس سے باہر قصن مارک کا یوز کر دیا تو یہ بھی انتہائی سمپل تھا کہ اگر صرف بریکٹس کے اندر سوال پوچھا جائے تو ہم سوالیا نشان بریکٹ کے اندر لگائیں گے اور اگر پورا سنٹینس ہی قصن ہوگا تو پھر ہم بریکٹس سے باہر قصن مارک کا یوز کریں گے اب ہم بڑھتے ہیں ایکسکلیمیشن کے طرف تو سمپل سی بات ہے کہ ہم سٹرانگ فیلنگز کے بعد ایکسکلیمیشن کا یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر ہور رے تو یہاں ہور رے کے بعد ایکسکلیمیشن کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے بعد جب ہم سٹارٹ کریں گے تو کپٹل ورڈ سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ نون قصن سنٹینسیز ایسے سوالات جن کا جواب ریکوائیڈ نہیں ہوتا ہے اور اس میں ہم what اور how یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر what a lovely sight اب یہاں پر یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ نون قصن سنٹینس ہے اس کا کوئی جواب طلب نہیں کیا جا رہا تو یہ ایکسپریشن بھی شو کر رہا ہے اس لیے اس کے بعد ہم ایکسکلیمیشن کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ ڈبل اور ٹرپل ٹائم بھی بعض اوقات ایکسکلیمیشن کا یوز کر دیا جاتا ہے دراصل یہ informal writing میں ایسا کیا جاتا ہے formal writing میں ہم ایکسکلیمیشن کا زیادہ یوز کرتے بھی نہیں ہیں اور اسپیشلی ڈبل اور ٹرپل کا تو یوز بلکل نہیں کرتے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو لیٹر لکھا تو اس میں لکھ سکتا ہے come in time اور آگے three times ایکسکلیمیشن ہے جس پر فوکس کرنے کے لیے کہ پورے ٹائم پر آنا ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسکلیمیشن کا three times یوز کیا گیا لیکن یہ informal writing میں ہو سکتا ہے آج کے لیکٹر میں ہم نے three terminal points پر بات کی جن میں full stop question mark اور ایکسکلیمیشن پر بات کی thanks for watching stay connected for more videos اللہ حافظ